بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکو اس سے پہلے ہم جس طرح آپ کو پتا ہے بک ٹول کے مطالق پڑھ چکے ہیں فری ہیڈ بک ٹول اور شیپ سمگ برش رفن برش فری ٹرانسفارم سمیر ٹول ٹویل کے مطالق پڑھ چکے ہیں آج کی کلاس میں ہم اٹریکٹ اور ریپیل ٹول کے مطالق پڑھیں گے تو آئیے چلتے ہیں دوستو ٹیوٹوریل کی طرف اٹریکٹ اور ریپیل ٹول کو سمجھنے سے پہلے میں شیپ ڈرا کرتا ہوں جیسے یہ ایک سیمپل ریکٹینگل شیپ میں نے ڈرا کر دیا اس میں کوئی کلر بھی فل کر لیتی دوستو بیسیکلی اٹریکٹ ٹول کیا کرتا ہے یہ جو کرسر کی سنٹر پوائنٹ ہے اس کی طرف چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے یا مکناتیس کی طرح کھینچتا ہے تو ہم اٹریکٹ پر کلک کریں گے ہمارے سامنے دو پروپرٹی بکس میں دو آپشنز آگئی جو پہلی آپشن ہے یہ کرسر کے سائز کو ڈیفائن کرتا ہے 50 پہ اگر ہم جتنا بڑھائیں گے تو کرسر کی سائز بڑھتا جائے گا اور اگر ہم اس کو کم کریں گے تو کرسر کا سائز کم ہوتا جائے گا جیسے یہ کرسر کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا ہو گیا اس کو میں 50 پر ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد جو آپشن ہے وہ ہے پریشر تو کتنی پریشر کے ساتھ آپ اس اٹریکٹ ٹول کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہو میں اس کو 50 پر چھوٹ دیتا ہوں اب میں اس کو اٹریکٹ کرو یہ جو سنٹر پوائنٹ ہے کرسر کا یہ اس کی طرف چیزوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کرے گا کرسر کی کو یہ جو ماؤس کی ہے اس کو آپ ہولڈ رکھئے گا اور اندر کی طرف کیے چاہتے ہیں یہ جتنے پریشر کے ساتھ ہوگا اتنا یہ دور تک جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اگر اس پریشر کو میں گھٹا کے ٹونٹی کر دیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس نے کھم طاقت کے ساتھ اس کو اندر کی طرف کینچنا شروع کیا تو اس طرح ہم پریشر گھٹا بڑھا کے اور اپنے جو ماؤس کے ساتھ کرسر اٹیج ہے اس کی سائز کو کم زیادہ کرنے کیلئے آپشن یوز کر کے ہم چیزوں کی شیپ کو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب جب میں نے ٹونٹی کر جیا تو وہ ایک معمولی سی لائن اندر کی طرف جا رہی گیا اس کو میں دوبارہ 50 پہ لے گی جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب دور تک اس کو کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح دوستو ریپلڈ ٹول جو ہے وہ کرسر پوزیشن پہ یا جو آپ کی ماؤس پوزیشن ہے اس کے سنٹر پوائنٹ سے چیزوں کو باہر کی طرف دکیلتا ہے جیسے ہم وہی آپشن اس میں بھی وہی آئیں گے آپ کے سامنے کہ اس کا سائز ماؤس کا سائز اور جو پریشر پوائنٹ ہے وہ تو سب سے پہلے ہم اپنے اوبجٹ کو سرک کرتے ہیں ہم نے یہاں پر اس کو یوز کرنا ہے اب ہم ریپلڈ ٹول کو سیلٹ کرتے ہیں جیسے ہی ریپلڈ ٹول کو میں نے سیلٹ کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کرسر پوزیشن ہے اس سے یہ چیزوں کو اندر کی طرف باہر کی طرف یہ اس کو ریپل کر رہا ہے دکھا دے رہا ہے ریپل کا مطلب ہے دکھا دینا تو ہم اس کو پوش کر رہے ہیں باہر کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں درمیان میں رکھوں تو یہ باہر کی طرف ہی اس کو پوش کرے گا وائیڈ حصے پہ میں نے رکھا تو آگے پیچھے کی طرح تو یہ اس کو باہر کی طرف پوش کرتا ہے اس کو دکھیلتا ہے دوستو یہ یہاں پر آپ کو صرف ٹول کے مطالق سمجھانا تھا ڈیٹیل میں ہم جب ہم پریکٹیکل کریں گے کوئی لوگو یا بینر وغیرہ بنائیں گے اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بنائیں گے کہ کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر آپ کو صرف ٹول کے مطالق بتانا ہے کہ یہ کس کام آتا ہے تو اگر کلاس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ